میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیاء آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں دیکھیں قرآن is the direct message of اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی آیاء جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے جس میں آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا help کرتی ہے اللہ کا message of اللہ سبحانہ وتعالی اگر میں personally آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیاء اس نے مجھے during the last 10 years اتنا help کیا ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ایک condition بتاتا ہے اور وہ condition بھی out of love ہے کہ ساری دنیا سے تو conscious تم ہو محبت کی ہوئی ہے دل لگایا ہوا ہے میرے سے conscious ہو کے دیکھو میرے سے دل لگا کے دیکھو تقویٰ کا یہی مطلب ہے be conscious of me تو یہ condition ہے یج اللہ مخرجہ یہ result ہے کہ میں راستے کھول دوں گا کوئی مسئیبت آئی ہے پریشانی ہوئی ہے i will create ways اور یہاں نہیں رکے اللہ extra ہے اس سے بھی extra ہے وَاِرْزُكُمِنْ حَيْسُ لَا حَيْتَسِبْ وہاں وہاں سے دھونگا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا تو this in a nutshell to me is Islam number one condition nothing comes without a condition but this condition is amazing یہ وہ condition ہے جو آپ کو free کر دے گی empower کر دے گی that's the condition اس کے بعد اس condition کا result ہے ایک promise ہے اور promise کے بعد extra بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے تو سبحان اللہ اس نے اتنا مجھے help کیا throughout life پھر سایہ نے اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے what about you guys خلی پہ آپ نے اس آیت یہ تو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب for example قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک story book ہے اور ٹھیک ہے یہ it's not for me it's for someone else اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں اور ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا ہمارے پر قرآن کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے پابندی ہے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر trap ہو گیا ہے and that building is going to collapse اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو ہون سے نکال سکتا ٹھیک ہے یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اپنے mind کی چھوٹا جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے اس کو mind میں رکھتے ہیں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے for example بہت بڑی گاڑی دے دے پھر ساتھ سوچ رہتے ہیں میرے پاس تو bank balance ہی نہیں ہے مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز تو while we are studying قرآن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیں اللہ کی صفات کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں تو that is very well کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے اللہ finds ways اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستے بناتے ہیں you have to be again true to Allah سبحانہ و تعالیٰ اچھا علی بھائی آپ نے یہ جو آیت mention کی ہے نا میں تھوڑا سا اس کا ایک ایک تھوڑا سا اور perspective بھی نا audience کو سمجھانا چاہوں گا اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ exit way یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں solution مل جائے this is not always the case this is not always the case سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے مثلا for example آپ نے یہ آیت شروع کیسے ہوتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمْ اَخْرَاجَا کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ سے تقویٰ اختیار کر دیا اللہ اس کے لئے exit way میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے لمبی دعا ہے اس کا شروع والا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مقسم لنا من خشیتika مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَا مَعَاسِكَ کیا مطلب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم مقسم لنا من خشیتika ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت اپنا خوف مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاسِكَ اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کی درمیان وَمِن تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک اچھا اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا وَمِن الْيَقِينِ مَا تُحُولُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنیا اور ایسا یقین اطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے اچھا اب یہاں پہ ذرا رکھ کے ہم ایک ایک کوئنٹ لے کے چلتے ہیں پہلی بات یہ ہے اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مسئبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں پتا یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو اللہ کا تقویٰ ہو تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں جس یقین سے آپ کا فریم بورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں وَمِنَا الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنیا کے اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ یہ جو آپ نے ایکسپٹنس کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم بورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو for a greater good for the same reason رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھونیوں سے یا کیچی سے کٹا جا رہا ہوتا تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم بورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں so not every time will difficulty be raised کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ law نہیں لگتی اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری timeline ہے past, present, future اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکل میں نا سکول میں سوری ایک بات مجھے یاد آگی mcqs ہوتے ہیں نا اوہے لیول جاں آپ کو باتا چالیس mcqs ہوتے ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا question paper کے اوپر مارک نہیں کرنا تو وہ الگ mcq grid sheet دی ہوتی ہے اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا ایک بچہ سکول کے internal exams تھے اس نے mcqs کو نا solve کر دیا question paper پہ اور grid کے لیے میں نے کہا آپ سے ابو کہتے ہیں sir please دے دیں آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اس کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کر دیا پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آپ یقین کریں میری پڑھانے کی history میں ایک example ہے جہاں پہ ایک شہزادہ چھوڑ آیا تھا کیمٹرچ کے exam کے اندر بھی دیکھیں یہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقے ہیں اور disciplinary love جو آپ نے کہا جیسے باپ کا ایک love ہوتا ہے باپ بچوں کا discipline کرتا ہے disciplinary love باپ for example اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا تاکہ audience relate کر سکے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی عقل کتنی سی ہے ہمارے باپ کے سامنے اس کی عقل تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہ باپ کو بتا ہے کہ for example اس wall کے پیچھے کوئی ایک بہت dangerous کوئی animal ہے اور اس کو میں اگر باہر چھوڑ دوں گا تو وہ اس کو انکسان پہنچا دے گا بچہ زد لگاتے ہیں نہیں 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 بابا میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے بابا رکھتے ہیں بچہ فیلز کیار یہ میرا باپ بہت ظالم ہے میرا باپ مجھے جانے نہیں دے رہا میری مرضیہ کام کرنے نہیں دے رہا اس کے برقس اللہ اللہ کے لئے تو مسئل العلہ ہے نا اللہ تعالی کی جو wisdom ہے اور دنیا میں سب سے بہترین جو عقل منترین انسان ہے اس کی عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا اس طرح آپ نے کہنا اللہ knows the future as well اگر اللہ تعالی for example ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے مسلسل مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالی نوز کہ اگر میں اس کو اپنے بندوں کو دے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں گر سکتا اللہ تعالی آپ سے وہ چیز روک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالی نے میرے پر بہت ظلم کیا اللہ is not your enemy یہ ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ thoughts کہاں سے آتی ہیں شیطان کی طرف سے who is the real enemy اللہ نے نا آنسر کیا اسی چیزی یہ عبداللیم کہہ رہا نا یہ ایک آیت کی حکاسی ہے کیا وہ ہی نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا وہ تو اللطیف اور الخبیر یعنی اللہ کا love وہ ایکسٹریم وزڈم پر مبنی ہے دسپلن وزڈم وہ سارے اٹریبیوٹس love of Allah پر بات کی جائے تو میں چاہوں گا زشان آپ اس حدیث کو تھوڑا ہائلائٹ بھی کریں کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا معاملہ اس سے فرماتا ہے فرشتوں کو کیا کہتا ہے اور یہ میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سبحان اللہ ابھی سندھ میں میر پور خاص سٹی تھی وہاں پہ ہم نے والنٹیر سے جب بات کی تو انہیں یاد دہانی کرائی کہ دیکھو there are so many people who are unknown on this earth but they are very famous in the heavens اور especially آج کے دور میں جب ہر کوئی یہاں famous ہونا چاہتا ہے انسٹا پہ سناپ چاہت میں سبحان اللہ there will be some lucky people who are totally unknown here but so much famous over there